آج جان لیں جو میں نے کئی مرتبہ جملہ بھولا ہے دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں وہ سکون کی تلاش میں ہیں لیکن کہیں لکھ کر لگا لیں آپ مسلمان ہیں یا نہیں ہیں سکون انسان کو اپنے خالق کو چھوڑ کر اس دنیا میں نہیں مل سکتا It's completely impossible آپ سمجھ لیں کہ یہ لکھا ہوا ہے ایک ایسا principle جو ہر انسان کو سمجھ جانا چاہیے اس دنیا میں رہتے ہوئے ہم اللہ کو چھوڑ کر سکون حاصل نہیں کر سکتے اس لئے ہم دیکھ رہے ہیں کہ بے سکونیوں کی وجہ سے کلمہ گو مسلمان مسلمان نہیں رہے یا تو وہ verbally اسلام کے اوپر allegations لگا رہے ہیں یا وہ practically اسلام چھوڑ رہے ہیں اس وقت مسلمان اسلام چھوڑیں کیوں لاعلمی کی وجہ سے دنیا کی محبت میں فتنوں کی وجہ سے بے لگام خواہشات کی وجہ سے stagnant pause brain activity کی وجہ سے اور مزید ایک اور پوائنٹ بھولئے گا نہیں بد اخلاق بے عمل مسلمانوں کی وجہ سے آپ دیکھنے جا کر discussion کریں اپنے بچوں سے ان کو کیا لگتا ہے ان کو لگتا ہے کہ مسلمان اس قابل نہیں ہے کہ ہم مسلمانوں کے دین کو follow کریں تو آپ admit کریں ہاں بیٹا you are absolutely right مسلمان اس قابل نہیں ہے کہ ان کو دیکھ کر اسلام کو follow کیا جائے but we will not look at the muslims at least to worse side پر ہیں we will look at islam and we will look at the personality of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اس وقت دیکھ لیں کہ ہم کس سناریو کے اندر اور کس position میں آتے ہیں کیا میری وجہ سے کوئی اسلام چھوڑ ہے کیا میرا بچہ میری وجہ سے اسلام چھوڑ ہے کیا میں لا علم ہوں کیا میں فتنوں میں ڈوبی ہوئی ہوں کیا میں دنیا کی محبت میں غرق ہوں کیا میری خواہشات بے لگام ہیں کیا میری بد اخلاقی اور بے عملی کی وجہ سے میری اولاد یا میرے آس پاس کے مسلمان دین سے دور ہو رہے ہیں ہم میں سے ہر ایک اپنے آپ کو دیکھے کہ میں کہاں کھڑی ہوئی ہوں اور اپنی زندگی میں اپنی زندگی کے معاملات میں بیلنس لانے کی کوشش کرے اپنے آپ کو ایکسٹریم سے بچائے کسی نے بالکل صحیح کہا ہے that we are right now nowadays we are drowning in information while starving for wisdom ہر کوئی جو ہے وہ اتنا ٹنوں علم اپنے اوپر لے کر بیٹھا ہے لیکن حکمت نام کی چیز جس کو wisdom کہتے ہیں جس کو رشت کہتے ہیں جس کو حلم کہتے ہیں وہ کہیں نہیں ہے ہم میں ٹن کی ٹن ٹنوں کی ٹنوں information ہمارے اوپر لد ہی ہوئی ہے just like آپ کسی گدھے کے اوپر medical sciences کی کتاب میں لاد دیں تو آپ اس کو ڈاکٹر گدھا نہیں کہتے ہیں وہ گدھا ہی رہتا ہے اس وقت ہمارا یہی حال ہے we are drowning in information but still we are starving for wisdom حکمت نام کی چیز ہم میں رہی نہیں ہے کیوں because every one of us is just living an extremist life societies cultures معاشرے ملک خاندان تمام انسان 99% of humanity اگر میں کہوں کہ ہم اس وقت extremist ہو چکے ہیں وہ غلط نہیں ہے our eating is extreme our houses are extreme آپ میں سے ہر کوئی اپنی اپنی capacity میں سوچیں our consumption is extreme our clothing this is completely an extreme phenomena گفتگو انتہا پسندی کے اوپر بیسٹ ہوتی ہماری ہمارے family میں معاملات extremism کی طرف inclined ہوتے ہیں let me show you this few glimpses of extremism of nowadays آج کے انسان میں بہت سارے نہیں رکھوں گے آپ کے سامنے آپ خود اقل مند ہیں آپ خود ماشاءاللہ چیزوں کو infer کر سکتے ہیں آپ خود معاملات میں سے نتیجہ deduce کر سکتے ہیں آپ سوچیں گے میں صرف آپ کے سامنے six to seven different reasons رکھتے ہوں جو آپ کو بتائیں گے کہ ہم کتنی extremist mindset کے انسان ہو چکے ہیں جس کو شاید ہم extremist سمجھتے بھی نہیں دنیا نے secular world نے extremist کا لفظ religion کے اوپر تھوک دیا اور ہم so-called degree holder university جانے والے تمام انٹریلیجنسیا نے سمجھا ہاں وہ مسلمان جو بڑا fundamentalist ہوتا ہے actually وہ extremist ہوتا ہے we are unable to think because our brain activity is on pause اور یہ brain activity pause پر جانے کی بہت سی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ ہم اپنی غلطی کرنے کے بعد اس غلطی کو ریکٹیفائی کرنے کی طرف نہیں آتے دوسری بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم دنیا بھر کی philosophies کو سننے کے لئے تیار ہوتے ہیں بھٹ ہم قرآن کی رسول اللہ کی تعلیمات کی philosophies کو سننے کے لئے تیار نہیں ہوتے ہیں so our brain activity is actually at the freeze position is at the pause position let me show you the glimpses of extremism in our cultures in our societies in our world یہ extremist mindset کی manifestation ہے آپ خوش سوچیں ہمارے ہمارے ہمارنگ شوز کے اندر اور ڈیفرین شوز کے اندر schools کے اندر بعض و کچھ کچھ انزیشن 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 کو جو ہے وہ arrange کرتی ہیں کیا مقابلہ ہو رہا ہے کون زیادہ گلاب جامن کھا سکتا ہے it is actually silly کون زیادہ cake کھا سکتا ہے ہاتھ لگائے بغیر this is actually frankly speaking silly کا لفظ بہت چھوٹا لگ رہا ہے کون زیادہ گلاب جامن کھا سکتا ہے کون جیادہ cake کھا سکتا ہے مطلب میں کوئی بنا کر نہیں بتا رہی ہوں آپ جا کر ابھی شاید گوگل کریں تو مل جائے گا 2007 میں ایک مورننگ شو تھا یہ پاکستان کے مورننگ شو کی بات نہیں صرف پاکستان میں crack نہیں ہے ہمارا تو حال وہ ہے کہ ہمارے ہاں وہ کلچر پنیٹریٹ ہو رہا ہے جو یورپین کنٹریز میں اور ویسٹرن کنٹریز میں آج سے پندرہ سال پہلے implement ہو چکا اور وہ اس کے ورسٹ ایمپیکٹ اور ورس کنسیکوینس فیس کر رہے ہیں بر اب ہم اس کو گلے سے لگا کر سینے سے لگا کر اور ہم اس کلچر کو اون کرنا چاہ رہے ہیں جو کلچر آج سے پندرہ بیس سال پہلے ویسٹرن کنٹریز کے اندر شروع ہوا تھا اور اس نے ان کلچر اور ان سوسائٹیز کو کمپلیٹلی بروکن سوسائٹیز میں کنورٹ کر دیا ہے بروکن یومن بیئنگ میں کنورٹ کر دیا ہے یہ 2007 کا ماننگ شو ہے جو KD&D کے نام سے آتا تھا اور اس میں انہوں نے لائیو شو کے اندر کونٹسٹ کرایا تھا اور کونٹسٹ کیا تھا آپ میں سے ایک نینٹینڈو گیم سوفیر ہوتا ہے hold your v for a y urine کو بریٹش لائنگویج میں v و e کر اس کو i don't know v pronounce کرتے ہیں یا y pronounce کرتے ہیں but ان کا ٹائٹل تھا hold your v for a y اور اس میں انہوں نے مقابلہ کیا کیا تھا کہ کون سب سے زیادہ پانی پیائے گا imagine یہ مقابلہ ہو رہا ہے اور اس کا انام گیا تھا کہ جو جیر جائے گا اس کو یہ software nintendo games کا جو تھا یہ فری میں ملے گا سو سلوگن جو اس کا caption دیا تھا hold your v for a why اس میں انہوں نے یہی کہ تھا کہ آپ اتنا پانی پیائیں گے کہ نہ پیائیں گے نہ تین بچوں کی ما تھی jennifer strange اس کا نام آتا ہے اسی contest کے اندر سب سے زیادہ پینے والی بنی اور اس کی death ہو گئے کیوں کہنے کو ہم سب بہت اچھے پڑے لکھے university degree holder انسان humanity مسلمان جب آپ اتنا پانی پی لیں ہر وہ چیز جو آپ کے لئے اللہ نے یہ crucial ہے it's the necessity of your life لیکن اگر آپ اتنا پانی پی لیں تو کیا ہوتا ہے کہ آپ کے electrolytes dilute ہو جاتے ہیں جسم کے سائری بات اس کے بعد آپ کی death ہو جاتی ہے آپ سوچیں آپ اس وقت سوچ رہے ہوں گی کیا سیلی چیز تھی کیسے کر لیا but we are mostly involved لگے گا تین بچوں کی ما نے صرف مقابلہ جیتنے کے لیے پانی پیا پانی پیا پانی پیا یہاں تک کہ اس کی death ہو گئے یہ حال ہے ہم انسانوں کا سوچیں extremism کی limit let me show you another form of extremism of nowadays آپ کے گھر میں فرس کریں بہت اچھا سا chandelier میرے crystal کے chandelier پہ مکھی بیٹھی ہوئی ہے اور آپ کہتے ہیں میرے chandelier پہ مکھی کیسی بیٹھ گئے آپ جاتی ہیں اور rocket launcher خرید کے لاتے ہیں آپ کہتے ہیں یہ rocket launcher میں اس لئے خرید کے لائی ہوں کہ میں اس chandelier پہ بیٹھی بھی مکھی کو ماروں گی اس وقت آپ ہوگی آپ کہتے ہیں کہ آیشہ کیسی فنی باتیں کر رہے ہیں اور آپ کہتے ہیں کیا unrealistic approach ہے chandelier پہ مکھی بیٹھ جائے کوئی rocket launcher لے کر آتا ہے machine gun لے کر آتا ہے bomb لے کر آتا مکھی کو مارنے کے لیے but I just want to show you the extremist mindset of the humanity of today's world in reality ہم یہی تو کرتے ہیں جس لینڈ کو دنیا کی آج لوگوں کو گورنمنٹ کو occupy کرنا ہوتا ہے اس کے بچوں اور عورتوں اور اس کے نہتے unarmed civilians کی اوپر chemical weapons پھیکتے ہیں this is just like کہ آپ کے مکھی آکے بیٹھے اور آپ نے over react کر کے شینڈ لیر کو rocket launcher مار دیا کہ مکھی مار نا چاہ رہی تھے isn't it extremism آج planet earth اس طرح کے extremism سے بھرا ہوا ہے let me show you another glimpse of extremism آپ اپنی societies اور اپنے culture میں دیکھ لیں in the muslim culture دکھ کے ساتھ اس topic پر بات کرنے کا دل بھی نہیں کرتا ہے